بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج بات کرتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کی کہ ان میں کونسی شخصیات ہیں اور ان میں کہاں کونسے بزرگ ہیں اور یہ شہر کتنے سو سال پرانا ہے اور یہاں کی مشہور سوگاتیں کونسی ہیں کونسے گھلاری کونسے سیاستدان یہ ساری باتیں آج کریں گے آپ کے ساتھ کہ یہاں پر کون کونسے حملہ آور یہاں پر انہوں نے حملے کیے محترم ناظرین اکرام کہ ملتان ہے کیا اور کس نام سے نکل کر یہ ملتان بنا آئیے تو ذکر کرتے ہیں کہ ملتان کبھی مالی سے نکلا پھر مولاتان پھر مالاتان اور پھر ملتان بن گیا یہاں پر آریا سکندر اعظم یونانی مغر رنجیت سنگھ اور پھر انگریز حملہ آور ہوئے ملتان کے شہریوں کو قتل کر کے زندہ جلایا گیا یہ ایک دردناک مناظر تھے مگر یہاں کے بہادر ملتانیوں نے ایک بار خونی برج کے پاس جب سکندر اعظم یونانی حملہ آور ہوا تو اس کو ایک بہادر ملتانی نے تیر مارا جو کہ وہ واپس جا کر یونان میں اسی تیر کی وجہ سے ہلاک ہوا محترم ناظرین اکرام پھر اس کے بعد عظیم سپہ سلار محمد بن قاسم کے پاؤں بھی اس دھرتی پر ہمیں نصیب ہوئے وہ ملتان تک پہنچا مگر بدقسمتی سے اسے واپس بولا لیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا یہاں پر جو اس کو مدینت الاولیاء کہا جاتا ہے ان میں چند بزرگ جو ہیں ان میں حضرت بہاودین ذکریہ سرکار ان کے پوتے شاہ رکنِ عالم سرکار حضرت شاہ شمس طبریس حضرت موسیٰ پاک شہید اور حضرت پاک دامن بی بی ان کے علاوہ کئی ہزاروں کے حساب سے یہاں پر اولیاء اکرام کے مزارات ہیں مگر یہ پانچ چھے ان میں نمائع ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں ملتان کو اسی لیے مدینت الاولیاء کہا جاتا ہے اگر یہاں پر مشہور ان کی سنتوں کی بات کی جائے تو پاک عرب اللہ وسائع ٹیکسٹائل ان کی کرنڈی پوری دنیا میں مشہور ہے کلونی ٹیکسٹائل اور سابن کی فیکٹریاں اس کے علاوہ چھوٹی موٹی لومے شمے اور بہت سے دگر یہاں پر کام ہو رہے ہیں پھر اس کے اگر دروازوں کی بات کی جائے اور اس شہر کے جو یہ شہر ایک فصیل نمہ اور اس کے اندر اس کا قلعہ تھا اور اس کے کوئی آٹھ نو دروازے تھے مشہور دروازوں کا ذکر کریں تو یہاں پر پاک گیٹ حرم گیٹ دہلی گیٹ دولت گیٹ پہر گیٹ لوہاری گیٹ اور خزری گیٹ یہ مشہور یہاں کے دروازے تھے اگر یہاں پر ان کی درسگاہوں کی بات کی جائے تو بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ایمرسن کالج اور پنجاب میں تیسے نمبر پارنشتر میڈیکل کالج جو رینکن کے اعتبار سے ہے اور اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپیٹل نشتر ہاسپیٹل بھی ملتان میں ہے یہاں کے مشہور سیاستدانوں کا ذکر کریا جائے تو یہاں پر دو جو گدییں ہیں ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب اور دوسرے شاہ محمود شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور ان کے اباؤ و اجداد کا یہاں پر بہت پرانا سیاست سے تعلق کبھی وہ مسلم لیگ مسلم لیگ سے تھے پھر مسلم لیگ اور آج کل پپلز پارٹی سے منسلک ہیں اور پپلز پارٹی سے ہی وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے دوسری جانب دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب کبھی وہ بھی وہ ان کی بھٹو صاحب کی پارٹی میں ان کے والد صاحب گورنر تھے اور پھر وہ بعد میں پپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پھر وہ اس کے بعد پھر وہ پاکستان تحریک انصاب کے اس وقت وائس چیئرمین ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ڈوگر فیملی ملک سلاہو دین ڈوگر کبھی پپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا ان کے بھائی بھی پھر ان کے بیٹے آمر ڈوگر وہ بھی چیف ویب ہیں قومی اسمبلی میں تو اس کے علاوہ بے شمار لوگ تھے کبھی کسی زمانے میں مسلم لیگ پھر اس کے بعد پپلز پارٹی اور اب یہ پی ٹی آئی کا گڑ سمجھا جاتا ہے جہاں کے اور بھی مشہور سیاستان لانگ فیملی سکندر بوسن لانگ سکندر بوسن بوسن فیملی خاکوانی اور ایک اور ہے یہاں کے ملتان کے باغی جناب جوید حاشمی صاحب جوید حاشمی صاحب کوئی انیس سو اٹھتر میں پہلی بار وزیر مملکت بنے تھے آپ کا نام نامی گرامی سٹوڈنٹ لائف سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا یہاں کے اگر پھر اور بات کی جائے تو یہاں کے جو منشہور فنکار تھے سریعہ ملتانی کا پیلو پکیاں ارالچنو یار یہ ان کا گایا ہوا گانا تھا پھر ان کے بعد نحید اختر یہ بھی پاکستان ملتان سے تعلق تھا اگر ادھاکاروں میں بات کی جائے گوری انجمن اور اس وقت جو مشہور ایکٹر ہیں ٹی وی اور سٹیج کے آگا ماجر صاحب وہ شجاہ بات ملتان سے ان کا تعلق اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں کھلاڑیوں میں بات کی جائے تو قابل ذکر انزمام الحق صاحب ہیں ٹیپل سینچری کے ساتھ پاکستان کا نام روشن کرنے والے اور ورلڈ کپ کی سمی فینل انیس سو بانوے نیوزی لینڈ کو ہرانے میں نمائن کردار ادا کرنے والے انزمام الحق کا تعلق بھی ملتان سے ہے محترم ناظرین اکرام یہاں کے مشہور سوگاتیں سونہلوے سونہلوے کے علاوہ یہاں کے جو عام ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی سوگاتیں ملتان کی بے شمار ہیں کبھی ملتان یہ جو ملتان تھا اس میں دسٹک بہاڑی دسٹک خانے وال اور دسٹک لودران یہ اس کی تحصیلیں ہوا کرتی تھی یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا انیس سو چھتر پھر انیس سو ستاسی اور پھر انیس سو اکانوے میں یہ زلے بنے اور پھر ملتان سکر کر چھوٹا ہو گیا محترم ناظرین اکرام یہ تھی ذکر ملتان شہر کا جو کہ مخصر میں نے آپ سے ذکر کیا انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا کی خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے بھی لوگ میں عبدالجبار بھاٹیا آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ ملتا ہی خیال